آداب دوستوں پچھلے حصے میں ہم نے بات کی تھی کہ شیر شاہ نے پندرہ سو ارتس میں بینگول کے سلطان غیاس الدین محمد شاہ کو شکست دے دی تھی لیکن اسی وقت اچانک اس کو بنگال چھوڑ کے بحار واپس آنا پڑا ہوا یہ تھا کہ ریاست بحار میں مغل بادشاہ ہمائیوں اپنی فوج کے ساتھ پہنچ گئے تھے یہاں مغل بادشاہ ہمائیوں اور شیر شاہ سوری کی آمنے سامنے پہلی جنگ ہوئی اور یہ فیصلہ کن جن 26 جون 1549 کو بکسر سے گیارہ میل کے فاصلے پر بامقام چوسہ میں ہوئی تھی جس کی وجہ سے تاریخ میں اس کو بیٹل آف چوسہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس جنگ نے شیر شاہ نے مغل فوج کو شکست دے دی کچھ اس طرح سے ماجرہ ہوا کہ ہمائیوں کو جب شیر شاہ کے بینگول اور بحار کے بڑھتے ہوئے اثر کا علم ہوا تو اس نے باقی طرف سے فرصت نکال کے اس طرف دھیان دیا اور جس وقت بادشاہ ہمائیوں گجرات میں بہدر شاہ کے خلاف مصروف تھے اس دور میں شیر شاہ نے اپنے آپ کو بیہار اور بینگول میں بہت مضبوط کر لیا خیر بادشاہ ہمائیوں اپنی فوجوں کے ساتھ بیہار سے ہوتے ہوئے بنگال جانا چاہتے تھے اور انہوں نے بنگال کی طرف جانے کا ارادہ کیا اسی بیچ میں افغان فوجوں نے ان کا راستہ روک لیا بادشاہ ہمائیوں کو گنگا ندی پار کر کے بامقام چوسہ میں خیمزن ہونا پڑا اور یہاں دونوں فوجیں آمنے سامنے تین مہینے تک پڑا اور ڈالے رہی ہیں شیر شاہ نے جان بوجھ کر لڑائیں شروع نہیں کی تھی کیونکہ وہ برسات کا انتظار دیکھ رہے تھے ماجرہ یہ تھا کہ تمام راستوں پر شیر شاہ کی فوج نے خبضہ کیا ہوا تھا اور مغل فوج گنگا کے کنارے پڑاو ڈالے ہوئی تھی اور اس طرح سے ان کی رسد اور کمک کے تمام راستے بند ہو چکی تھے ہلکے ہلکے جیسے جیسے شیر شاہ وقت نکال لہے تھے مغل فوج کی حالت کمزور ہو رہی تھی ان کے پاس کھانے پینے کی کمی ہونے لگی ان کے پاس رسد ختم ہو گئی اور ہلکے ہلکے کر کے ان کے گھوڑے اور لوگ مرنے لگے ان حالات سے پرشان ہو کر بادشاہ ہمائیوں نے بادشاہ کا سلسلہ شروع کیا اور یہ پیشکش رکھی کہ شیر شاہ کو بنگال اور بیہار کا آزاد کردہ حکومت دے دی جائے یا ان کا اثر اور رسوخ قائم رہے اور بدلے میں وہ ہمائیوں کو ہندوستان کا شہنشاہ تسلیم کر لے ابھی بادشاہ چل ہی رہی تھی کہ اچانک 36 جون کی صبح شیر شاہ نے اپنی افغان فوج کے ساتھ ایک زوردار حملہ کر دیا اور افغان فوجوں نے مغل فوج کو تینوں طرف سے گھیر لی مغل فوج تو پہلے سے ہی نڈال ہو چکی تھی اور وہ اس اچانک حملے کے لیے بلکل بھی تیار نہ تھی حالات یہ ہوئے کہ کچھ ہی دیر میں مغل فوج یا تو ندی میں ڈوک کر جان دے رہی تھی یا پھر افغانوں کے ہاتھ مرنا نصیل ہو رہا تھا بڑی مشکل سے ندی میں کوت کر بادشاہ ہمائیوں کسی طرح سے آگرہ پہنچے اور یہاں آ کر انہوں نے دوبارہ فوج کو جمع کرنا شروع کر دیا اور ادھر فرید یعنی شیر شاہ نے اپنے آپ کو ہندوستان کا بادشاہ مقرر کر دیا اس نے چوسہ کی جیت کے بعد اپنے لقب کے آگے فرید الدین شیر شاہ کا لقب اختیار کیا اور بحار اور منگال میں بچے ہوئے مغلو کے علاقوں پر بھی اس نے اپنا اثر قائم کر لیا ادھر ہمائیوں اپنے باغی بھائی کامران سے جود رہے تھے اور ادھر مختصر سے وقت میں شیر شاہ نے بحار اور منگال میں اپنے حالاتوں کو درست کیا اور فوراں آگرہ کی طرف روانہ ہو فیبرری پندرہ سو چالیس میں شیر شاہ اپنے فوج کے ساتھ کننوج پہنچ گئے بادشاہ ہمائیوں اپنی فوجی تیاریوں میں تو لگی ہی ہوئے تھے شیر شاہ کی کونچ کی خبر سنتے ہی وہ بھی آگرہ سے نکلے اور فوجوں کے ساتھ اپریل پندرہ سو چالیس کو کننوج پہنچ گئے اور ایک بار پھر دونوں فوجیں گنگا کے کنارے آمنے سامنے تھیں یہاں پر شیر شاہ نے پھر وہی ہوشیاری کی جو چوسہ میں کی تھی وہ بارش کا انتظار کر رہے تھے اور پندرہ مئی کو بارش کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے مغل فوج پر حملہ کر دیا اس بار بھی یہی ہوا کہ بارش کی وجہ سے مغلوں کا بارود بہت زیادہ خراب ہو رہا تھا اور اس کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنے خیموں کو منتقل کرنا شروع کر دیا اور بس اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر شیر شاہ نے حملہ کر دیا حالانکہ شروع میں بادشاہ ہمائیوں نے بہت بہدوری سے لڑائی لڑی لیکن جنگ کے حالات پلٹتے ہوئے دیکھ کر ان کو اندازہ ہو گیا اور وہ پھر موقع دیکھ کر میدان جنگ سے فرار ہو گئے اور کسی طرح سے آگرہ پہنچ گئے لیکن اس بار شیر شاہ اپنی ایک بڑی فوج کے ساتھ ان کے پیچھے تھے یہ خبر سن کر حمائیوں لاہور کے لیے نکلے اور وہاں جا کر انہوں نے اپنے بھائی کامران اور دوسرے بھائی ہندال کو ایک بار پھر ساتھ کرنے کی کوشش کی لیکن یہ کامیابی نہیں ہو پائی اور یہ باتچیت کا سلسلہ زیادہ آگے نہیں پڑا اور یہاں سے انہیں مجبوراً ایران کے بادشاہ یہاں پناہ لینا پڑی ادھر شیر شاہ آگرہ پہنچے اور آگرہ سے دلی پہنچے اور اس طرح انہوں نے چودہ سال پرانی مغل حکومت جو پندرہ سو چھبیس میں حمائیوں کے والد بابر نے قائم کی تھی اس کو ختم کر دیا اور ایک بار پھر ہندوستان پر اغوان حکومت قائم کر لی اس طرح سے شیر شاہ ایک معمولی سے سپائی سے ہندوستان کے بادشاہ بنے اور بحیثیت بادشاہ وہ ایک روہ دار اور حق پرست بادشاہ ثابت ہوئے اپنی عوام کو انہوں نے کبھی مذہب کے نام پر کوئی فرق نہیں کیا بھوچپر کے ہندو راج پریوار سے ان کی دوستی تاریخ میں آج بھی درجے جس طرح انہوں نے پندرہ سو بتیس میں بدل کی بیوہ کی مدد کی اور ان کے بیٹے دجپتی شاہی کو ان کا حق دلوایا اور اسی حق کے عوض دجپتی شاہی نے پندرہ سو چوتیس میں بنگال کے سلطان کے خلاف جب شیر شاہ مہم پہ جا رہے تھے تو دو ہزار گھڑ سوار بھیج کر ان کی مدد کی تھی اپنے مختصر سے دور حکومت میں اس نے جو احکام جاری کیے تھے اور جو نظام قائم کیا تھا وہ آنے والے دنوں میں مغلیہ سلطنت کے لئے بہت کارگر ثابت ہوا اور جس پر آگے جا کر بادشاہ اکبر نے مزید کام کیا بات کریں گے شیر شاہ نے بادشاہ بننے کے بعد کس نظام کو قائم کیا اور کیا تعمیرات کرائیں اور کس طرح ایک حادثے میں ان کی موت ہو گئی اور اگر کاش ان کی زندگی نے وفا کی ہوتی تو شاید ہندوستان میں دوبارہ مغلق قومت ہو سکتا ہے قائم ہی نہیں ہوتی اور ہندوستان کی تاریخ کسی الگ طرح سے لکھی جاتی خیر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم اس کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ تاریخ کی اسی طرح کی ویڈیوز میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو بیل آئیکن نوٹفیکیشن کو کلک کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو نوٹفیکیشن حاصل ہو سکے چلتے ہیں خدا حافظ